اسلام علیکم فرنڈز کیسی ہیں آپ امید ہے خریہ سے ہوں گے جی الحمدللہ میں ابھی ٹھیک ہوں فرنڈز جیسے کہ آپ کو ان انگریڈینٹس سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آج کیا بننے جا رہا ہے جی فرنڈز آج بننے جا رہا ہے بڑا ہی سپیشل سردیوں کا موسٹ فیورٹ کچومر اچار یہ اچار ہر قسم کی دال اور ہر قسم کے چاولوں کی تو جان ہوتا ہے اگر یہ اچار آپ نے میری ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے ہوئے سٹیپ بے سٹیپ دیکھ لیا تو یقین کریں کہ آپ کہیں گے اچار کی ایسی ونڈر فول سی ریسپی شاید ہی ہم نے کبھی کھائی ہو تو جناب بیدہ وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کچومر اچار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز میں نے چونکہ یہ اچار بنانا ہے پورے دو مہینے کے لیے کافی مقدار میں تو سوچا کیوں نہ اس سے پہلے اس اچار کا ڈیمو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اس کے لیے میں نے لے لی دو گاجریں ایک لے لی مولی اس اچار کا نام ہے گاجر مولی لیمو کا کچومر اچار ان چھوٹی چھوٹی گاجروں کو میں کر لوں گی ڈائس میں آپ چاہیں تو ان کو جولین کاٹ لیں یا کوائن شیپ میں کاٹ لیں یا جیسے آپ کی مرسی ہے کیونکہ اس کا نام ہی کچومر اچار ہے تو ہم اس کو کریں گے چھوٹے چھوٹے ڈائس میں پہلے یہ سپائسیز ہیں میتھرے سونف سویز زیرہ اور کرنش سکھا ہوا دنیا ان کو جسٹ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے سپین کر لینا ہے یعنی کہ ان کو میں نے دردرہ کر لینا ہے اور یہ مسائلیں جائیں گے ثابت ہی جن میں ہے ایک ٹی سپون اجوائن کا ایک بڑا چمچ آم چور پورڈر ایک رائس سپون کلونجی دو بڑے چمچ بہنے لے لیے کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک بڑا چمچ ایک سے ڈیڑھ چمچ بہنے لے لیا نمک کا اور یہ بھی تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ رائس سپون ہے ان کو ہم نے کرنا ہے دردرہ ان کو ہم نے رہنے دینا ہے ایسے اور اسی چار کو جو تڑکا لگے گا یہ لگے گا ایک ٹی سپون ہرائی اور ایک تیز بات کا اس میں جائے گا میرا ہوم میٹ لسن ادرک کا پیسٹ ایک بڑا چمچ اور آئل جائے گا ضرورت مینج لیا ہے سرسوں کا آئل چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنے زبردست کچومر سیلڈ کا بسم اللہ الرحمن 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 الر تھوڑے سے پھول جاتے ہیں یعنی کہ ان کا تڑکہ تیار ہوتا ہے ہم ڈال دیتے ہیں یہ اپنی ساری جو ہم نے کٹی ہوئی ہیں سبزیاں اور ان کو اس تیل میں اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے کہ جو ان سبزیوں میں موسچر ہے وہ ہو جائے جائے چلیں جی میں ان کو فرائی کرتی ہوں پھر ملتے ہیں نیکس سٹپ کے ساتھ یہ ہماری سبزیاں ہو رہی ہیں اچھی طرح فرائی اب ڈال دیتے ہیں ایک سمجھ بار کے لسن ادر کا پیسٹ جن کو میں نے قریباً پانچ منٹ فرائی کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سی سوٹ ہو جائیں پہچاند یہ ہے کہ جتنی یہ سائز میں تھی اسے ہو جائیں ہاں اب ہم ڈال دیتے ہیں یہ سپائسز جن میں یہ سورہ میرچ کلونجی آمچور پوڈر اجوائن اور نمک کرتے ہیں اچھی طرح مکس اب یہ نمک مرچ اور اجوائن تھا ان کا فلیور جب اچھی طرح ہماری سبزیوں میں آ جاتا ہے اس میں حلدی مسنگ تھی وہ میں نے ایک ٹی سپون ڈال دی حلدی اب ڈال دیتے ہیں یہ سارے ہم اپنے مسالے اگین اس کو کرتے ہیں مکس فرنڈ جگین کریں اسی چار کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے دل کرتا ہے کہ ابھی چاولوں اور ان پر ڈال کے ان چاولوں کو ہاتھوں کے ساتھ کھایا جائے ان کو تقریباً تین سے چار منٹ میں ہلکی آنچ پہ دامالی کفیت پہ رکھوں گی تاکہ یہ سارے مسالے ہماری سبزیوں میں اچھی طرح مل جائیں فرنڈ اس سٹیج پہ آپ نمک مرچ کو اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کر سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے پچارہ بلکل ڈن ہے چلے کو کار دیتے ہیں بند اور اس کو کرتے ہیں مکمل طور پر تھنڈا یہ تقریباً میرا ایک ہفتہ ایزی لی اچار چال جائے گا اگر آپ نے اس کو سیف کرنے کے لیے یا جیسے میں نے بتایا تھا میں نے دو مہینے کے لیے اس کو بنانا ہے تو اس میں ہم تھوڑا آئل ڈالیں گے زیادہ تاکہ آئل اس کے سارے سرویز پہ آ جائے جیت اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ملتے ہیں جو فرنڈس تھنڈا ہونے کے بعد میں نے ان کو ساف ستری ڈرائی یہ شیشے کی بوٹل میں کر لیا ہے سیف امیرہ فرنڈس آپ کو یہ میری جڑ پٹ ایچار کی بڑی سوپر ڈوپرسی بہت کم پیسوں میں تقریباً پچاس رپے میں مجھے آپ کو ایچار کی کچھو مرچار کی رسپی پسند آئے گی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور مجھے دوست بنانے میں بلکل بھی دیر مت کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ٹیک کیر اللہ حفیظ